پردیش کانگریس مہا سچیو کیبل سنگھ پتھانیہ نے دھرمشالہ میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس 23 مارچ سے 30 مارچ تک پردیش میں وقت بدلاو کا ابھیان شروع کرنے جا رہی ہے اس ابھیان کے مادیم سے ورش 2014 میں بھاجپا دوارہ کیے گئے وائدوں اور ان کی موجودہ سٹیتی کو لے کر بوٹس تر پر کارکرتاؤں کو جاگ رک کیا جائے گا مودی دوارہ ورش 2014 میں کیے وائدوں اور ورطمان دیئے گئے بیانوں سے جنتہ کو افغد بھی کروایا جائے گا اس کے لیے پردیش تر پر پرسکشن پورن ہو چکا ہے جس میں 40 لوگوں کو ٹریننگ دی گئی تھی دھرمشالہ میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے کیبل سنگھ پتھانیہ نے کہا کہ کانگریس کی چل رہی لہر کے آگے بھاجپا صدمے میں ہیں یہی کارڈ ہے کہ بھاجپا ابھی تک اپنے پرتیاشی گھوشت نہیں کر پائی ہے تتھا ورطمان سانسدوں کو پنہ چناوی سمر میں اتارنے سے کترہ رہی ہے کیونکہ بھاجپا جانتی ہے کہ سانسدوں نے جو وائدے کیے تھے انہیں پورا نہیں کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے وائدے کر کے ستہ میں آئی مودی سرکار کا پانچ سال کا کارکال نراشا جنک رہا ہے پانچ سال تک بس جملے باجی کی گئی جبکہ کیے گئے وائدوں کو نجر انداج کیا گیا انہوں نے کہا کہ کانگڑا سانسدی کشیتر کے تحت سانسد کے وائدے چمبا میں سیمیٹو دیوگ پتھانکڑ جوگندہ نگر ریل لائن کو براؤڈ گیج کرنے سہیت انیہ مودی شامل تھے انہوں نے کہا کہ بھاجپا کی کیندر اور پردیش سرکار نے دیشوہ پردیش کی جنتہ کو کیول گمراہ کیا ہے جبکہ جو وائدے کیے تھے انہیں پورا نہیں کیا گیا ہے ہمارچل پردیش کانگڑا سانسدی کمیٹی نے مالحی میں ایک نیا پرچار پرسات کا طریقہ جس میں سب ہمارے 68 کے 68 بجھانسوہ کشیتروں میں تیس سے لے کے تیس تک جو ہے جو برطمان کے اندر سرکار کی نیتیں رہی ہیں برطمان پردھانمنٹی نے ہمارچل اور ہندوستان کی جنتہ سے جو بادے کیے تھے اس پہ جو ہے پورے پردیش پر میں ہمارچل پردیش کانگڑا سانسدی کمیٹی جو ہے وہ اب یہاں چلا رہی ہے جس میں میں نے آپ کو کہا چاہے برطی ہو منگائی ہو چاہے وہ بروزگاروں کو دو کروڑ بروزگاروں کو روزگار ہو ہندری بیسی بدیلے کا معاملہ ہو ہمارے پیراملٹری فورسز کے جو ہمارے صحید ہے ان کا سمان اور ان کے جو ڈیپنڈنٹ ہیں جو ان کے ماتا پتہ ہیں ان کی پینسل کی بات اور خاص کے پیراملٹری فورسز کی پینسل کی بات ہمارچل کو سیب کو انتراشتی سطر پر لے جانے بڑی جو بات انہوں نے رکھی تھی اسی طریقے سے ہمارا ایک ٹیمپلیٹ جو ہمارے وقت مان جو ہے ہمارے کیونکہ ہمارا نیشنل سلوگن ہے وقت ہے بدلہاو کا یہ دس پندرہ پرسند جو ہے ہمارچل پردیش کانگرس کمیٹی آنے بارے ٹائم میں ان سات دنوں میں جو ہے پورے ہمارچل پردیش کے بیدان سبا شیطروں میں ہمارے جو بھوت لیول کے کاری کرتا ہوں کو ٹیننگ دینے جاری ہے اور اس ٹیننگ کے جریعے ہم ہر گھرگر میں پہنچیں گے اور جو ویجن ڈاکومنٹ میں آدنی پردان منتری مہدی نے آج سے پانچ سار پہلے جو باتیں کیئے تھے اس کے بارے میں ہم ایک تولنا جو ہے ہمارچل پردیش کی جنتہ کے بیچ میں چاہتے ہیں میں نے لگایا وہاں سے پرسند آیا کہ آپ کے میں نے کہا آپ کے کینڈیٹ کب ڈکلے روں گے میں نے کہا ہماری تو بھائیے جو پردیش سکریننگ کمیٹی کی بیٹھا گیا اب تیس کو سکریننگ کمیٹی کی بیٹھا گیا اور جو راہل گاندی جی نرنے لیں گے وہ جلدی آ جائے گا لیکن میں ایک بھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے جو بھارتی جنتہ پرارٹی راستی اس طرح پر کہہ رہی ہے یہ کہ گوڑ گوڑنس ہم نے دی جائے موڈی جی کی لائے رہا تو یہ میں نے اس پرسن کے ساتھ میں نے جھوڑا اگر اچھی گوڑنس ہے پردیش میں سوہ سال پہلے آپ سطح میں آئے ہیں تو آپ کے کینڈیٹ لیٹکیں ہو رہی ہیں آپ کی اچھی گوڑنس ہے آپ نے پردیش کی جنتہ کے ساتھ سیب وانوں کے ساتھ سنترے وانوں کے ساتھ خاص کر دھرمساڑا میں کہتا ہوں کہ سرکار آئی ہے اور چاہے وہ سمارٹ سو سمارٹ سیٹی کی بات ہو اس میں دھرمساڑا بھی سمارٹ سیٹی کی بات بستوستید کیا ہے ہماری دوسری راج دھانی جو ڈکلیر ہوئی اس کے بارے میں جو ورطمان ہے خاص کر سانتہ کمار جی نے پانچ سال پہلے ریلوے روڑ گیز کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی انہوں نے ٹی کے لیے اور سنترے کے لیے اور آلو کے لیے کوئی دیوگ لگانے کی بات کہی تھی چمبہ انہوں نے سیمیر پلان لینے کی بات تھی تو یہ تمام مددے ہوں گے ان مددوں کو لے کر کانگرس کمیٹی آنے پاڑے لوگ سب ہوں گے آپ نے بات کہی ہے کہ ٹکٹیں جو ہے فائنل نہیں ہوئی ہیں چاروں نام جو ہیں سب سے مہتر پون ہے اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے بہت کام کیا اس کے باپ جو ٹکٹ جو ہے ہم کو نہیں مل رہے میں وہ بھارتی جانتا بھارتی کاندر انہوں نے مابلہ سکم نہیں کھانا چاہوں گا لیکن میں اس پر جوڑ کرنا گوڑ گوورنس ہوتی اس موقع پر ان کے ساتھ پردیش کانگریس کمیٹی پروکتہ رام سروپ شرما پردیش میڈیا پینلسٹ پروکتہ پونیت ملی پردیش کانگریس کمیٹی کے سچیو آرکے اگروال پردیش کانگریس کمیٹی کے میڈیا ویباغ سے راجیش راجہ سہیت انہے پدکاری موجود رہے